گناہوں سے کس طرح جان چھڑائی جائے اور نفس مطمئنہ کیسے نصیب ہو ہاں یہ سوال یہ ہے کہ گناہوں سے کیسے جان چھڑائی جائے اور نفس مطمئنہ کیسے نصیب ہو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے لیکن اس میں احسن چیز جو ہے وہ انسان کی ہمت اور انسان کا ارادہ ہے ہم لوگ گناہوں میں اس لیے پڑے رہتے ہیں کہ ہمارے ارادے میں اور ہمت بھی کمی ہوتی ہے سچی بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک مطمئن ارادہ کر لیا اب یا ہندہ نہیں ہو تو نہیں ہو شراب کی نوازوں کو بھی دیکھا ہے کہ بہت عصے سے پی رہے تھے میں اپنے بار اس دوستوں کو بزرگوں کو جانتا ہوں سال ہا سال تھے تیس 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 چالیس آنی سال سے پی رہے تھے اور ایک مزلی سے ذکر میں بیٹھے ہیں تو بلبل آکے روئے ہیں رہت کر دیا انہوں نے کہیں ملک ساوائندہ نہیں پیانگی میراہم نام میرے دیتا ہوں ہے سیکیمنٹ کمیشنر سے موچ دین خانسا حین اے امکہ جب یہ نظارہ دیکھتے میں خیر آمکہ لیاں وہ پھر سالی سے دیکھی انہوں نے انتہائی تخواہ کی دیکھی بسانی اور کونس سے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہنا نے شراب چھو دی انہوں نے خود میرے مرشبی ہیں خود بتاتے تھے کہ میں نے ہوتی ہے پھر چھوڑی اور بلکھو چھوڑی حضر زیر نابوک کا خضرین ہمیں جلالے اور بہت سے لوگ کمیتان اور یہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت میں آزر ہو جائے اب یہی تو تھا نا فضائل بنائے آج کے پس ڈاکوی تھے اور ڈاکے کے عالم میں اللہ نے ان کو پیش دائف کر دی جی شخص کو نوٹنے کے لیے آئے اور جس پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو وہ آگے تلاوت کر رہا تھا اس نے صور حدیث کی آیت پڑھی کیا بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے یہ اہل ایمان ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر میں ڈوٹ جائیں اور اللہ سے کریں تو وہ یہ ہوا سے کہتے ہیں قد آر بغدا کے فضائل بنائے حسد کے رحمت اللہ جن کے خاتم ہزاروں لاکھوں انسان جو ہیں ادایت پاکے ہیں تو یہ اس کی مرضی سے بھی ہوتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اپنے ارادے سے ہوتا ہے اور جب تک انسان خود ارادہ نہ کرے میں یہ فیض من فیض کہیں یہ شید سوائے دیتا ہوں اور فیض من فیض نے بھی آخری وہ نے چھوڑ دی تھی حدیعہ کبد الحمید ادم نے بھی چھوڑ دی تھی جو سائز نے کی شراب میں پھوڑے رہے اور فیض کہتا ہے کہ تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا اور یہ صفاق مسیحہ میرے کبزے میں نہیں اس جہاں کے کسی زیروح کے کبزے میں نہیں ہاں اگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا ارادہ تو خودی کرتے ہیں تو وہ ایک ہاں مطلب یہ ضرور ہے کہ انسان خود ارادہ کر رہے اور اللہ سے توفیق کھانے تو اللہ تعالیٰ عنہ تفرماتے ہیں اور اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ انس صلات تنہا عنیف آشان نماز تو نماز تو اگر بہت احتمام سے پڑھا جائے تو آہستہ آہستہ مجھے آہستہ مجھے آدھے ہیں میرے سامنے کسی شخص نے موڑا موڑا جہاں امتلہ علیہ سے سوال دکھا ہے کہ ایک شخص تو چوری کرنے کی عادت ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو آپ نے فرمائے کے نماز تو نہ چھولیں کوشش کرنے کے نماز پڑھتا ہے چوری شون جائے گی چوری نہیں شون گی تو نماز چھولیں گے ایک کی شون گائے تو یہ ہے اس میں اللہ تعالی سے معلی ترے مجھے آہستہ